انٹی کرپشن کو ٹرابل پنڈی نے ملک ریاض کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے ملک ریاض کی اگوری زبانت کی توسیق نہیں ہو سکی اسی پر مزید بات کریں گے پر نمائندے صداقت علی نے ہمیں جوائن کے صداقت کہیے گا تو پروپٹی ٹائکون کو گرفتار کیا جائے گا جی بالکل آج انٹی کرپشن کے جیج رانہ نصار احمد خان نے آج چودہ سو ایک کنار ارازی جو عزید پر رابل پنڈی رواب کے علاقے میں واقع ہے یہاں پر ملک مال کی ملی بھگت سے یہ ارازی جو ہے چودہ سو ایک نال ملکیت پر اس کی جو ہے وہ ملک ریاض نے کروائی تھی جس کے خلاف انٹی کرپشن نے یہ باقاعدہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا جون دو ہزار انیس میں ملک ریاض نے اس کیس میں اپنی بری زمانت کروائی تھی دو تین تاریخوں پر روپیش ہوئے اور گزشتہ تین تاریخوں پر ملک ریاض کی جانب سے عدالت میں یہ درخواست دائر کر دی جاتی ہے کہ وہ حج پر ہیں اور بہجہ بہر انہیں ملک ہیں جس کی وجہ سے وہ عدالت پیش نہیں ہوئے آج بھی یہ جب ملک ریاض کی اپنی بری زمانت کی توسیر کی جو درخواستی اس پر بحث کے لیے ملک ریاض پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت میں ان کی اپنی بری زمانت کا رفم نہیں کی اور اپنی زمانت کی جو درخواستی انہوں نے خارج کر کے اور ملک ریاض کو گرفار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اداقت بہت شکریہ آپ کا